ترکیہ کے بھوکم پرباوت علاقوں کے اندر شہر اجار ہو گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں لیکن ایسے میں سب سے بڑی چنوٹی اس چیز کو لے کر بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا سامان بکھراو پڑا ہے ظاہر طور پر اس طریقے کے ستی چوروں کے لیے کھلا میدان ہے اسی چنتہ سے نپٹنے کے لیے فیلحال یہاں پر سرکشہ بل بڑے پیمانے پر تینات ہیں جو گشت کر رہے ہیں، لگاتار گشت کر رہے ہیں ان دکانوں کی، ان سامانوں کی، ان جگہوں کی بھی کیونکہ چوروں کے لیے یہ ایک ایشگاہ کی طرح بن گئی ہے خاص طور پر جو سیماورتی علاقے ہیں اس وقت ہم انتاکیا شہر کے اندر ہے جو کہ سیریا بارڈر سے کافی نزدیک ہے اور یہاں پر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری تصویریں سامنے آئی ہیں جس کے اندر کچھ لوگ جنہیں کثیت طور پر سیریا ہی کہا جا رہا ہے انہیں پکڑ کر لوگ مارد رہے ہیں، انہیں پکڑا جا رہا ہے، انہیں پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے اور یہ آروپ ہے کہ یہ لوگ یہاں چوریاں کر رہے ہیں خاص طور پر اس بھکم پرباویت علاقے کے اندر کیونکہ یہاں پر لوگوں کے دکانے، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ اس سمیں کھلے ہیں، اس طریقے سے برباد ہیں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کا سامان جو ہے وہ پوری طریقے سے سڑکوں پر بکھرا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں بھی لگ بھگ اسی طریقے کے ستی ہے، لوگ یہاں پر نہیں ہیں اور ایسے میں جو بڑی چنوٹی ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کسی طریقے کی عویبستہ اراجکتہ نہ پھیلے اور اسی کے مدنظر ترکیے سرکار کی طرف سے وشیش انتظام بھی کیے گئے ہیں ساتھ ہی سخت تاقید لوگوں کے لیے کی گئی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف بہت سخت کاریوائی ہوگی کیونکہ ایسے سمیں میں ایسی دکھ کی گھڑی کے اندر اگر کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے تو ظاہر طور پر اسے بخشا نہیں جا سکتا ہے اور اسے اس اپراد کی کڑی سے کڑی سزا ضرور دی جائے گی یہ تاقید، یہ ہدایت اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انتظام فلحال ترکی کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ چنوٹی کئی چرنوں پر ہے جہاں لوگوں کی زندگی بچانے کی چنوٹی ہے جن لوگوں کا سامان بچانے کی چنوٹی ہے اور ساتھ ہی ایک بار پھر اس بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنے کی اور شہر کو نیا طور پر کھڑے کرنے کی چنوٹی بھی ترکی کے اس بڑے علاقے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کیمرمن مان کے ساتھ پرنے اپاد دھیایا انتاکیا ترکیے ایوی پی نیوز